اسلام علیکم و ملکم بکتو میر چینل آج میں بنا رہی تھی برین مسالہ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ایک کو ایک سے ریسپ پر اپنی شیئر کر رہا ہوں جو کہ بہت سمپل ہے تو ابھی میں نے پیاز چاپ کی تھی جو کہ باریک چاپ کیوی تھی اور اس میں ہری مرچیں بس یہ آئل میں میں نے ابھی پیاز اور ہری مرچیں جو ہیں یہ ڈالی ہیں اس کے بعد جو جو بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے انگریڈینٹس اے کرنے میں نے آپ کو دکھاتی رہوں گی بہت سمپل بہت کک ریسپی ہے پیاز پیاز گرھنننگ براؤن ہو جائے گی بہت زیادہ درک براؤن نہیں کرنی ہے گرھنن نیزے گرھنننگ کلر آتا ہے اس میں اس کے بعد اس میں جو جو ایڈ کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں نے تین ٹیماتر ٹیماتر چاپ کر کے رکھے ہیں اس میں مرچ ہلدی نمک یہ ایڈ کیا ہے بہت سمپل اور بہت ایزی ریسپی ہے اور یہ آپ ضرور کریں کیونکہ بہت ہی مزی کا برین مسالہ بنتا ہے ابھی میں اس میں جو ہے یہ ایٹ کرتی ہوں پیاز جو ہے وہ ہو گئی ہے گولڈن براؤن اس میں آپ میں یہ مسالہ ایٹ کر رہا ہوں جب تک تھوڑے ٹیماٹر جو ہیں بلکل سوفٹ ہو جائیں گے اس میں پیاز اور ہریمچو کو جب ہم نے تھوڑا سا فرائی کر دیا اس کے بعد ٹیماٹر لال مرچ حلدی اور نمک ایٹ کیا ہے اس کے بعد اب میں اس میں جو ہے لسان ادرہ کا پیسٹ تھوڑا ایٹ کروں گے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو ہم پکائیں گے تاکہ یہ ٹیماٹر جو ہے تھوڑا سے سوفٹ ہو جائیں یہ لسان ادرہ کا پیسٹ میں ایٹ کر رہی ہوں بہت ہی سمپل ریسپی ہے اس کی بہت کام انگریڈینٹس میں جو ہے یہ برین مسالہ بن جاتا ہے تھوڑی دیر میں اس کو جو ہے لسان ادرہ ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا دیر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ ڈھک دیں گے ہم نے ٹیماٹر ایٹ کی ہے چاپ کیے وہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ برین ایٹ کریں تھوڑی دیر میں اس کو دھک دوں گی ہم نے ڈھک دیا ہے 5-10 منٹ سے ہم اس کو ایسے ہی جو ہے پکنے دیں گے تاکہ ٹیماٹر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں برین ایٹ کریں گے ٹیماٹر جو ہے وہ سوفٹ ہو رہے ہیں تھوڑا اور اس کو پکائیں گے ٹیماٹر پیاز اور ہری مرچوں کا جو ہم نے تیار کیا ہے ہم اس میں جو ہے وہ مغاز آئٹ کر رہے ہیں جو کہ میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا پہلی تو اب میں اس میں یہ برین آئٹ کر رہے ہیں اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے یہ ڈال دیا لیکن میں نے بہت زیادہ اس کو جو ہے ٹھوڑا نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم ایسے ہی بغائر مکس کیے اس کو ڈھک دیں گے اور فائیو منٹس تک ہم اس کو اس طرح ہی پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اس کو دیکھتے ہیں اس کو مکس کریں گے اچھا بہت مشکل ہوتا ہے ایک ہاتھ سے جو ہے آپ کیمرہ پکڑے میں ہوں اور ایک ہاتھ سے جو ہے آپ کھانا بنا رہے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو تھوڑی مکس کریں گے بہت زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا اس طرح پیسے دکھائیں تو وہ زیادہ چھلکتا ہے کھانے میں تو تھوڑی سی میں نے جو ہے تھوڑی سی پڑھائی ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے تھوڑا تھوڑی مکس کریں گے تھوڑی مکس کریں گے تھوڑی مکس کریں گے تھوڑی دیل میں پھر ہم جو ہے ہم دم پہ رکھیں گے اور ہم دم کے وقت ہم کیا ایٹ کریں گے وہ میں آپ کے ساتھ سے تھوڑا پکانے کے بعد تھوڑا پکانے کے بعد ہم پھر ہم پھر ہمیں بہت زیادہ اس کو مکس نہ کریں تاکہ یہ جو ہے ٹوٹے نہ مگل تھوڑا تھوڑا اس طرح نظر آئے تو اچھا لگتا ہے اچھا اس کو ہم دم پہ رکھیں گے کیونکہ یہ آلماسٹ ریڈی ہے اور لاس میں ہم اس نے کسوری میتھی تھوڑی سی ایٹ کریں گے تاکہ اس سے اس کا فلیور بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے بہت سی مزے کا فلیور ہوتا ہے اور لاس میں ہم پہ سوا گرہ مسالہ اور گارنشن کے لئے ہڑا دنیا بہت سیمپل ریسپی ہے بہت کم انگریڈینس میں بنتی ہے اور بہت مزیدار بہت آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا یہ میری ریسپی جو سول میں لازمی رائے گا کیونکہ اس سے بہت مزید میں بہت مزید میں بہت اچھا فلیور انہینس ہوتا ہے یہ تکریبہ تیار ہو گیا ہے اور لاس میں اس میں تھوڑا سا پساوہ گرہ مسالہ ڈالیں گے اور اس کی گارنشنگ کے لئے ہرہ دھنیا ہری مرچیں اور اترک اس کو فائد مزید کیلئے دم پر رکھیں یہ ہمارا بہت سالہ تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ ہم assignment ریا ہریا ہر iş تھے ہی ہر